اور کہا مالدار یاد رکھ ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدعو الیتیم ولا یہدو علا تو عامل مسکین نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے نہ خود کرتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے میں یہ جمعہ کبھی نہ پڑھاتا میں اس موضوع پہ بات بھی نہیں کرتا پر سورات ایک بندے نے یہاں گریبان سے پکڑ کے کہا غریب تھا کہا کرتے بھی نہیں ہو کروا کے بھی نہیں دیتے ہو جو بیٹ رہی ہے برداشت کر جاؤں گا ذمہ دار تو ہے پوچھوں گا تجھ سے حضرات وہ میرے تک پہنچ سکا مجھے وہ منظر یاد آگیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں غریب آیا ہے بددو ہے دیہاتی ہے چادر پکڑی ہے میرے محبوب کے گلے میں ڈال لی ہے دے بل پہ بل دینے لگا ہے اور اتنے دیئے ہیں اتنے مروڑے دیئے ہیں محبوب کی آنکھیں باہر آگئی ہیں اور کیا کہتا ہے یہ جو بیت المال میں مال ہے نا یہ تیرے باپ کا نہیں ہے میرا حصہ نکال میرا حصہ نکال قریب تھا کہ میرے محبوب کے ساتھ تھی کھڑے ہو کے اس کی گردن دبا دیتے ہیں محبوب مجھے اجازت دیجئے جو آپ کے ساتھ ایسی بیعد بھی کر رہے ہیں میں گردن اتار کے رکھ دوں کہا نہیں نہیں میں یتیم مکہ ہوں مجھے یتیمی کا بتا ہے میں یتیم مکہ ہوں جسے کبھی باپ سے خرچی کی امید ہی نہ ہو کون سر پہ آتھ رکھ کے باپ کی طرح دے گا کون امہ کی طرح پوچھے گا میں نے وہ دن دیکھے دبانے دو اس کو اس کو کچھ نہیں کہو یہ جتنا کہہ رہا ہے بیت علمال سے ڈبل کر کے دے دو باپ کے دو کیا